اجلاس دو گھنٹے اور بارہ منٹ تک جاری رہا تمام ججز میٹنگ روم سے نکل کر چلے گئے اجلاس میں اسلام آباد ہائے کورٹ کے چھے ججز کے خط کا جائزہ لیا گیا خط پر تمام ججز نے اپنی رائے کا اظہار کیا گزشتہ روز اسلام آباد ہائے کورٹ کے چھے ججز نے خط میں عدالتی امور میں مبینہ مداخلت کا ذکر کیا تھا اسلام آباد ہائے کورٹ کے چھے ججز کے خط کے بعد بار اسوسییشن کا رد عمل بھی آ گیا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا کہنا ہے کہ بار عدلیہ کی آزادی کے خلاف کوئی ایکشن برداشت نہیں کرے گا پنجاب بار کاؤنسل نے تیس مارچ کو اجلاس طلب کر لیا وائس چیئرمن کامران مشیر نے کہا چیف جسٹس پاکستان معاملے کی شفاف انکوائری کرائیں اسلام آباد ہائے کورٹ بار کا بھی معاملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ زندہ ہائے کورٹ بار اسوسییشن کا عدالتی معاملات میں مبینہ مداخلت پر تشفیش کا اظہار جیوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ملتان ہائے کورٹ بار اسوسییشن کا کہنا ہے کہ تمام ادارے آئین و قانون کو جواب دے ہیں ہم عدلیہ اور ججز کے ساتھ کھڑے ہیں اسلام آباد ہائے کورٹ کے چھے ججز کا خط معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا با اختیار کمیشن بنا کر انکوائری کرانے کی استدہ آئینی درخواست میاں داؤد ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی موقف اختیار کیا کہ اسلام آباد ہائے کورٹ کے ججز کا خط ایک تیشدہ منصوبہ لگتا ہے سپریم جیوڈیشن کاؤنسل ایسے تنازیات کی تحقیقات کا ادارہ نہیں ہے قانونی ماہرین نے ججز کے سپریم جیوڈیشن کاؤنسل سے مطالبے کو کاؤنسل کے ادارہ اختیار سے باہر قرار دے دیا حافظ احسان احمد ایڈوکیٹ کہتے ہیں دنیا بھر میں ججز کو آزاد محول فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے سپریم جیوڈیشن کاؤنسل کا فورم کسی ادارے پر لگائے الزامات کی تحقیقات کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا سینیٹر ارفان صدیقی کا چھے ججزوں کے خط پر تفسرہ کہا سپریم جیوڈیشن کاؤنسل ایجنسیوں کے نہیں ججزوں کے محاسبے کا فورم ہے نو مئی کے ملزمان کے تحفظ کے لیے مخصوص جماعت کی سہولتکاری کی جا رہی ہے ججز نے اپنی شکایت غلط جگہ پہنچائی ہے دمکیاں دینے یا دباؤ ڈالنے والے کرداروں کو سزا دینے کا اختیار خود ان ججز کے پاس تھا یاد ماضی عذاب ہے یارک غینما نون لیگ ساد رفیق کا ججز کے خط پر شائرانہ تفسرہ سوشل میڈیا پر لکھا سنا ہے اب ضمیر جاگ گئے مبارک ہو ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکواری فور انیشیئٹ کی جائے اور جیوڈیشل کمیشن کے ترو اس کی انکواری ہو ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انکواری انویسٹیگیشن اور پروسیڈن فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کریں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کے خط پر جیوڈیشل کمیشن سے تحقیقات کرائی جائیں دباؤ کے تحت بانی پی ٹی آئی پر قائم مقدمات ختم کر کے انہیں رہا کیا جائے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا مطالبہ ججز کے عدالتی امور میں مبینہ مداخلت کے الزمات چار شیٹ قرار کہا ججز صاحبان تمام حقائق سامنے لے آئے ہیں بانی پی ٹی آئی کو تمام سزائیں دباؤ میں دی گئے ہیں عمر ایوب بولے سپریم جیوڈیشل کاؤنسل خط پر ٹھوس اقدمات کرے خط لکھنے والے ججز اور ان کے اہل خانہ کا تحفظ یقینی بنایا جائے بشام خودکش حملے میں ملوث تمام کرداروں کو نشان عبرت بنایا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں سیاسی و عسکری قیادت کا عظم معاملے کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ وزیراعظم نے واضح کر دیا کہ دشمن کے پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کے تمام ازائیں بخاک میں ملا دیں گے دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے اجلاس میں آرمی چیف سمیس سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہان رفاقی وزراء وزراء اعلیٰ اور آئی جیس کی بھی شرکت پاکستان کے مہمانوں پر بری نظر ڈالنے والے ہر دہشت گرد کے خاتمے تک لڑیں گے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی چیف کا ملک سے دہشت گردی کے لانت کے خاتمے کے لیے مسلح فاج کے عظم کا عیادہ کہا قوم نے پچھلی دو دہائیوں میں ثابت قدمی سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہم آخری دہشت گرد کے خاتمے تک دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے اجلاس کے بعد وزیراعظم سے آرمی چیف کی ملاقات مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا بشام خودکش حملے کا مقدمہ دھانا سی ٹی ڈی پشاور میں درج دہشت گردی سمیت مختلف دفعات شامل ایف آئی آر کے مطن کے مطابق اسلام آباس سے سیکیورٹی قافلے میں چینی گاڑی جا رہی تھی دہشت گردوں نے چائنیز کونوائے کو لاہور نالے کے مقام پر نشانہ بنایا مین شہرہ پر خودکش بمبار نے باروٹ سے بھری گاڑی قافلے سے ٹکرا دی دھماکے میں پانچ چینی باشندوں سمیت چھ افراد ہلاک ہوئے چائنیز سیکیورٹی کے حوالے سے اور کل جو بشام میں ایک بڑا سوسناک واقعہ پیش آیا اور دیکھئے پاک چین دوستی جو ہے وہ ایک لازوال دوستی ہے سی پیک کے حوالے سے آپ جانتے ہیں ہماری لائف لائن ہے اور چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور ملک میں معاشی ترقی کا زامن ہے پاکستان اور چین کی لازوال دوستی پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑی چین نے بین الاقوامی طور پر کردار ادا کیا سی پیک ہماری لائف لائن ہے وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کی نیوز کانفرنس کہا پی ٹی آئے حکومت میں دہشتگردوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی یہ بھی پوچھا کہ وہ کون تھا جو دہشتگردوں کو واپس لایا اسمان بزار کو کس نے کہا تھا کہ اپیکس کمیٹی میں شرکت نہ کریں پاکستان میں دہشتگردی اغوانستان کی وجہ سے ہے پاک اغوان سرحد ساری دنیا کی روایتی سرحدوں سے مختلف ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش کے باوجود کابل کوئی پیشرف نہیں کر رہا دہشتگردی میں اضافے کے پیش نظر سرحدی صورتحال میں تبدیلی ضروری ہے اغوان حکام کو دہشتگردوں کے ٹھکانوں کا علم ہے اغوان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے صدر آصف علی زرداری کا چین کے سفارت خانے کا دورہ بشام دہشتگرد حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار تازیت کہا غیر انسانی حملہ دونوں ممالک کے درمیان پائے دار دوستی مجھترکہ اقدار پر حملہ ہے بہیمانہ فیل میں ملوث مجرموں کو انصاف کے کٹھہرے میں لائے جائے گا جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی بھی چینی سفارت خانے آمد سفیر سے ملاقات میں چینی باشندوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس پاکستان کی خارجہ پولیسی امن مساوات اور انصاف کے اصولوں پر مبنی ہے وزیر خارجہ اس حاگدار کا افطار ڈینر سے خطاب کہا رمزان المبارک کے مہینے میں ہمیں غزہ کے مسلمانوں کو نہیں بھوننا چاہیے غزہ میں فوری اور غیر مشہور جنگ مندی کا وقت آ گیا ہے اقوائے متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کے ایجنڈے پر فلسطین اور کشمیر سمیت دیرینہ تنازیات کو حل کیا جائے مولانا فضل الرحمان نے زمنی انتخابات کے بائیکارٹ اور پچیس اپریل کو بلوچستان سے ملگیر تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا کہا موجودہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ نہیں جے یو آئے کا کوئی امیدوار زمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گا آٹھ فروری کے الیکشن کے نتائج مسترد کرتے ہیں اسلام آباد کے قیدیوں کو کیس بنیاد پر اڈیالا جیل میں رکھا گیا ہے اسلام آباد انتظامیہ کے اڈیالا جیل حکام کے ساتھ کیا معاملات تھے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف کمیشنر اسلام آباد سے دوبارہ رپورٹ طلب کر لی اڈیالا جیل ملاقاتوں پر دو ہفتوں کی پابندی کا نوٹفیکیشن غیر محصر ہو چکا ہے بانی پی ٹی آئی کی جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف کیس میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ پنجاب کا موقف عدالت کی پی ٹی آئی وکیل شیر افضل مروت کو بھی جیل حکام سے تعاون کی ہدایت سائفر کیس میں ایڈوکیٹ جنرل کی عدم حاضری پر عدالت کا اظہار برہمی عدالت نے کل گیارہ بجے وکلا کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دیتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی پی ٹی آئی کو اسلامباد میں جلسے کی اجازت چیف جسٹس آمر فاروق نے پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ سنا دیا آپ نے جو شرائط آئیت کرنی ہیں وہ کر دیں عدالت کی اسلامباد انتظامیہ کوہد آئے سابق وزیراعلا پنجاب پرویزلاہی پیمز اسپتال میں داخل اسپتال ذرائع کے مطابق پرویزلاہی کی پسلیوں میں فریکچر ہے امراض قلب سمیت دیگر بیماریاں بھی لاحق ہیں پی ٹی آئی صدر کو افسر وارڈ میں کمرہ نمبر پندرہ الوٹ کر دیا گیا پنجاب میں سینٹ الیکشن جنرل نشست پر محسن نقوی سمیس سات سینٹرز بلا مقابلہ منتخب نون لیگ کے پانچ سننی اتحاد کے دو امیدوار شامل نون لیگ کے سینٹرز میں پرویز رشید ناصر محمود آہد چیما اور تلال چوہدری بھی کامیاب بلوچستان سے بھی تمام گیارہ سینٹرز بلا مقابلہ منتخب کرانے کا فیصلہ نشستوں کی تقسیم کے حوالے سے فارمولا بھی تیپ آ گیا پی پس پارٹی نون لیگ کو تین تین جے یو آئے کو دو نشستیں ملیں گی بلوچستان عوامی پارٹی نیشنل پارٹی عوامی نیشنل پارٹی کی ایک ایک نشست ہوگی انوار الحق کاکر بلوچستان عوامی پارٹی کے کوٹے پر آزاد حیثیت سے سینٹر ہوں گے ایم کی ایم کی جانب سے فیصل وارڈا کی آزاد حیثیت میں حمایت کا فیصلہ فشاور ہائے کوٹ نے مخصوص نشستوں پر منتخب عراقین کے حلف کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے سپیکر کو سینٹ الیکشن کے لیے بلائے گئے اجلاس میں عراقین سے حلف لینے کے احکامات جاری کر دیئے مختصر فیصلے میں کہا گیا کہ اجلاس کے ایجنڈے میں پہلے نمبر پر مخصوص عراقین سے حلف لیا جائے سپیکر عراقین اسمبلی سے حلف لے کر انہیں ووڈ کاسٹ کرنے کی بھی اجازت دیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس نارکوٹکس کنٹرول کے لیے تین پولیس اسٹیشن بنانے کی منظوری اینٹی نارکوٹکس کے لیے نیا محکمہ بنانے کی تجویز پر اتفاق اسمگلنگ روکنے کے لیے تیرہ ایکسائز چیک پوسٹیں قائم کرنے کا بھی فیصلہ ٹیکس کنسلٹنسی یونٹ کے قیام کی بھی منظوری مریم نواز نے کہا لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بجٹ پر بحث مکمل حکومت کل چار ہزار چار سو اسی ارب روپے کے بجٹ کی منظوری لے گی وزیر خزانہ پنجاب مشتوبہ شجاور رحمان کا کہنا ہے دوہزار اٹھارہ میں آر ٹی ایس کو بٹھا کر نا اہل کرپ شخص کو مسلط کیا گیا مگر اب دوبارہ پنجاب میں ترقی کا سفر شروع ہوگا آپوزیشن نے بجٹ کو غیر منصفانہ قرار دے دیا اور امجد سابری کی برسی نامور قبوال اور ناتخواں کو سولہ رمضان المبارک کو کراچی میں شہید کر دیا گیا تھا امجد سابری کو ستارہ امتیاز بادست شہادت عطا کیا گیا انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نواز جا چکا ہے موسیقی